موسیم برن ٹھیک ہو بیٹا ہا سر آپ کیسے ہو سر ٹھیک ہے راہل ٹھیک ٹھیک بھائی دکت تو نہیں بیٹا کوسٹن کریں کچھ چلو دیکھو یہ جو گڑیا جو کوسٹن پوچھ رہی ہے وہ یہ ہے کی ایف ایکس ایز ایکوال ٹو یہاں برانچ میں ہے یہ ٹو ایکس ہے جب ایکس گریٹر دین تھری ہو ایکس سکوئر ہے جب ایکس لائیز بیٹوین تھری اینڈ وان ہو اور کیا ہے بیٹا تھری ایکس ہے ایکس لیس دین اور ایکوال ٹو وان ہے تو ہم نے بتانا ہے ایف اوف مائنس ون فلس ایف اوف کیوں تو ایف اوف مائنس ون کس میں رکھا تھا ہے کونسی برانچ میں ہے بیچ میں جیرو ہے نا یہاں تین پہ ہے ایک ہے دو ہے اور تین ہے اور کہاں کہاں برانچ ہے ایک اور تین پہ یہ ہے ایک سے پہلے تو یہ رہتا ہے تھری ایکس اور ایک اور تین کے بیچ میں کیا رہتا ہے ایکس سکوئر اور تین سے آگے کیا ہو جاتا ہے یہ ٹو ایکس تو یہاں پہ ایف اوف مائنس ون اس میں نیچے والی برانچ میں ایکس کیزیں کتنا رکھ دیں مائنس ون رکھ دیں پھر ایف اوف ٹو ٹو کس میں ہے بیٹا کونسی رینج میں ہے دیویا کو بتانے دیں سر سیکنڈ سیکنڈ میں اس میں رکھ دو ٹو سکیر پھر ایف اوف تھری تو ایکویلٹی تھری کی کس میں ہے ایکویلٹی سیکنڈ میں ہی ہے ایکویلٹی تو نہیں ہے اس میں دے نہیں رکھی لیکن ایک میں سپیسیفائی کرنا پڑے گا اس کو جیسے اس میں مالو یہ یوز نیوی ہے تو ٹو اینٹو تھری تو کیا انصر آ جائے گا مائنس تھری پلس پور پلس سکس دس میں سے تین گیا کتنا آ جائے گا سات آ جائے گا اوپسن میں نہیں ہے سات ترس کانس ترس کا نائن آ رہا ہے اسی لئے میرا غلط حصر یہ چلو اب اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں رکھو کے دکھا جائے گا مائنس تھری پلس ٹو سکیر اور تھری دس سکیر سمجھ لو نو تو مائنس تھین پلس چیار پلس نو تو مائنس تین پلس پیرا کتنا آ جائے گا دس آ جائے گا اگر بیچ والی برانچ کرتے ہیں تو دس آئے گا اوپر والی برانچ کریں گے کدنا آئے گا سات آئے گا تو دس اپسن میں ہے تو اس کا ڈی ہو جائے گا نن آف دیز ہو جائے گا کیا اتر گیا ہے سر اس کا حصور تو اے دیرس ہے سر انہوں نے نائی اب وہ پتہ نہیں بھگوان جانے کیسے دیتی ہے بیٹا لیکن طریقہ تو یہ ہی ہے تو اس بارے میں سر پھر نن آف دیز آئے گا بلکہ اور بولو کوئی پروبلم ہو ایک تا پریہ نمست بیٹا نو سر اور تو نہیں پہلے اپنی پروبلم بولو پھر میں جو سارے کوسٹنز پیپر ڈسکس کروں گا اور اس میں ہم یہ آئیڈیا لیں گے اگر کس کوسٹن کو کیسے کیا جائے گا اور جو تمہیں یہ لگے ہاں یہ نہیں ہوگا میرے سے تو اس کو بعد میں تم نے سول کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو کریں سر سٹارٹ بیٹا یا اپنی کوئی پروبلم ہے تو پہلے وہ بتا دو نہیں سر آپ کو کر دوستان سر بیس تھورم کا کنسیپٹ بتا دو بیس تھورم کا کوسٹن ہی دیکھ لیتے ہیں یا سر شیمران پوچھ رہے ہیں یا سر یہ دوزار بیس کا پیپر ہے میرے پاس اور اس میں بیس تھورم ملے گی بیس ایڈ میں ہے کوشن نمبر سکشٹین ہے بی میں دیکھو کیا ہے اس میں این اور walked جنہوں کو بھرہے ہیں haven جار بلکھا کیا ہے بیٹا بیگ ہی ہوتا ہے تو آرن فسٹ یہاں لکھ لو آرن فسٹ اس میں کیا ڈسٹریبیشن ہے ریڈ کتنی ہے فائف اور بلیک کتنی ہے تین تو یہاں آر فائف لکھ لو اور بلیک اس کے بعد سیکنڈ آرن آرن ٹو اس میں کیا ہے ریڈ تین ہے اور بلیک پانچ ہے ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے ایک بیگ چونتا ہے اب دیکھو باعث اور میں کیا ہوتا ہے پہلے بیگ ہیں تو ان بیگوں کو چونے گا ان کی پرویلٹی ای ون مانی جاتی ہے ای ون کیا ہوتی ہے ای ون اوف سیلیکشن اوف بیگ فرسٹ یا آرن فرسٹ ای ٹو سو ٹھیک ہے اے کیا ہو جائے گی اے پرویلٹی ہو جائے گی بیٹا کونسی بیا بال چوز گریسی نا بلیک کی تو تم نکالنا کیا ہوتا ہے پی آف ای ون پی آف ای ٹو اور تیسری بھی ہو پی آف ای سری بھی لیکن پہلے یہاں پہ دو ہی ہیں تو دو بیگ ہیں ان میں سے ایک کے چوننے کی پرویلٹی کیا ہوگی ون بائی ٹو اور یہ بیگ تین ہوتے تو کیا ہوتا سر ون بائی ٹری ون بائی ٹری ہو جاتا ہر ایک بیگ کی کئی بار وہ بیگ کی سپیشل بھی دے دیتا ہے جیسے ایک کی پانچ بٹ اچھا ہے تو دوسرے کی کیا ہو جائے گی ون میں سے گھڑا دو کیونکہ سب ہی گھڑا دیتا ہے اب پی آف اے اوبلک ای ون اس کا مطلب کیا ہے پرویبیلٹی آف چوزنگ بلیک بول ون فرسٹ آرنی چوزن فرسٹ آرن میں بلیک کتنی ہیں بٹا تین ٹوٹل کتنی ہیں آٹ پی آف اے اوبلک ای ٹو اس میں کیا ہے پوزیشن بتاؤ ٹائی بھائی ٹائی بھائی ٹائی بھائی ٹھیک ہے اب اس نے پوچھا کیا ہے کہ اٹ واز فرم فرسٹ اس نے پوچھا ہے پی آف ای ون اوبلک ای یہاں جو ہم سروں میں نکالتے ہیں ا اوبلک ای ون اس کا اولٹا نکالنا ہوتا ہے یہاں ای ون اوبلک ای یا ای ٹو اوبلک ای اگر ای ون اوبلک ای ہے تو ای ون وڑے کمپوننٹس اوپر آئیں گے پی آف ای ون پی آف اے اوبلک ای ون پی آف ای ون پی آف اے اوبلک ای ون پلس ای او پی ٹو اگر فرسٹ کا پوچھا ہے تو فرسٹ کے کمپوننٹ اوپر ہیں اگر سیکنڈ پوچھتا ہے سیکنڈ کے کمپوننٹ اوپر رہتے ہیں تو ون بائی ٹو اور اس میں سے بلیک کی گیا ہے تھری بائی ایٹ ون بائی ٹو تھری بائی ایٹ پلس ون بائی ٹو پی بائی ایٹ تو اس کا آنسر 3x8 آجا ہے 1x2 کم منا کے کٹ جائے گا سب میں 3x8 اور نیچے کیا ہو جائے 8x8 تو بھی گیٹ 3x8 آجا بہت چورم سیمپل ہے یہاں دو لائنیں ملیں گے e1 وڑی اور a oblique e1 a oblique e2 a oblique e3 تو پہلے تو تم نے ایوینٹ سے فرسٹ کس کس کا سیلیکشن ہو سکتا ہے وہ بنانی ہے پھر جو ایوینٹ ہے بلیک بولڈ رہا ہوئی ہے جو بھی ہے وہ a لے لینی ایوینٹ اور پھر وہ پوچھے گا بھی فرسٹ بیگ سے تھی وہاں سیکنڈ سے تھی وہاں تھرڈ سے تھی سمجھ رہے ہو اس کے اکورڈنگ پھر یہ فارمولا ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور بولو کوئی پروبلم ہو پہلے پی آف e1 oblique a کا مطلب پی آف e1 oblique a ہاں یہ ہے میں اس کو سبدوں میں لے دیتا ہوں probability of conditional probability probability of selection of first bag e1 کیا ہے selection ہے نا event of selection of bag first probability of selection of bag first when a black ball already drawn when a black ball already drawn p of e1 oblique a دوسرے سبدوں میں ہم نے probability of event e1 بتانی ہے when a already happened public کے باد ہوتا ہے نا وہ پہلے گٹیت ہو چکا ہوتا ہے یہ کیا ہے probability of e1 پوچھ رہا ہے یہ جب a گٹیت ہوگی ہو condition لگا دی ایک black نکل چکی ہے تب بتانا تھا ہم نے first bag سے نکلی کیونکہ black نکالے گا یا تو وہ ہو سکتا اس کی ہے یا اس کی ہے تو اس نے پوچھا کہ وہ first bag کی ہو black pole تو یہاں سے بھی آ سکتی ہے یہ ہے probability of a oblique b کا مطلب کیا ہے probability of a when b already happened probability of b oblique a کا کیا مطلب ہے probability of b when the event a already happened a کو گٹیت کر لو اس میں سے b کی چھاٹ نہیں ہے a oblique b کا مطلب ہے پہلے b کو پھڑھالو b event کیا ہے اس میں سے ایک کو چھاٹ نہیں ہے سمجھ رہے بار کو یہ conditional probability ہے جیسے وہ کہتا ہے find the probability of drawing کے king وینے face card چو جنگ تو پہلے face card ہم نے bound نہیں گھنے اب ہم نے کیا کتنے گھنے ہیں face card کتنے ہوتے ہیں بیٹا king چار ہوتے ہیں کوئن چار ہوتے ہیں jack چار ہوتے ہیں ٹوٹل کتنے ہوگئے بارہ ان میں سے king کی بتانی ہے تو چار oblique بارہ یہ answer ہو جائے یہ تو گھر دیسی احساب کتاب اب فارمولا کیا کہتا ہے فارمولا تو یہ کہتا ہے پی آف ای انٹر سیکشن بی اور دیوائیڈ بائی پروبیلیٹی آف بی فارمولا نتیہ کہا ہے اب اس کو اس روپ میں کیسے ڈالیں گے جب فارمولا یوز کرتے ہیں تو تم نے فل سکیل یوز کرنی ہے اب ای 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 ڈرال ای ڈران بی ای 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 تو بی میں کتنے پتے ہیں بیٹا بارہ اور کنگ میں کتنے ہیں چار تو ای انٹرسیکشن بی میں کتنے ہوگئے چار ہی تو ہوئے وہ کنگ تو اب ہم نے نکال پی اے اوبلک بی تو کیا ہو جائے گا پی او ای انٹرسیکشن بی دیوائیڈ بائی بی تو چار بٹے باون اور ڈیوائیڈ بائی بارہ بٹے باون وہ آ جائے گا انسر بہی چار بٹے بارہ باون سے باون کٹ جائے گی فارمولے کے حساب سے کریں گے تو ایسے کریں گے تمہارے سلیبس میں ہے ہی کیا پہلے تو ہے یہ دوسری ہے انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ایونٹ کیا ہوتے ہیں جن کی a b کی جو probability ہے p of a into p of b اور a b کا مطلب ہوتا ہے a intersection b پہلی exercise تو اس پہ ہے دوسری اس پہ ہے اور تیسری بیز ثورم ہے اور چوتھی جو ہے وہ binomial distribution بس ایتنا ہے تمہارے اس میں probability میں یہ کمپوننٹ سمجھما گیا یہ concept تمہیں a ob b کا جی سر اور یہ independent کا دیان رہے اچھا دیکھو اس میں دو ملتی جلتی concept اور بھی ہیں ایک تو ہے exclusive اور ایک ہوتا ہے بیٹا exhaustive exclusive event جن کا intersection خالی set ہے exhaustive جن کی union کی probability ہے وہ بنائے exclusive کا ملت کوئی common part نہیں ان کا intersection کی ہو 5 exhaustive کا مطلب ہے ان کی union پورا sample space کو خالی کر دے گی اگر دونوں کو بار کر دیا تو exhaust فین نہیں ہوتا جیسے ساری آوہ کو بار کر دیتا ہے تو ایسے ہی A اور B 3 بھی exhaustive ہو سکتی ہیں اگر 3 وں کی union sample space بنا دے sample space کی probability کیا ہوتی 1 3 اگر 3 وں کی intersection کیا ہو 5 یہ concept ان سے ملتی چلتی ہیں ان سے confuse نہیں ہو ٹھیک ہے اور بولو بیٹا کوئی problem ہو سر کرا گئے اچھ اب 2020 کا paper کریں گے ہم پہلے اور یہ idea لیں گے باری باری تم نے بولنا ہے ہر ایک نے تاکہ یہ question کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے اپنی turn پہ بولنا اب جیسے پہلے question ہے fx is equal to x cube تو f کیسے آئے اس میں one one ہے on two ہے یا many one ہے یا کیا ہے میں اس ہی پہ soul کر دوں f ہے r سے r ادھر بھی r ہے ادھر بھی r ہے اور fx is equal to x cube ہے بیٹا تو یہ one one ہے یا on two ہے یا کیسے کیا ہے بتاؤ غلط سلط جو بتاؤ my ڈیا دیو ا پھر ایک تا بتائے ومن on two ہیں بیٹا ڈی سی ای ڈی 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 ہو آجٹیو سے پوزیٹیو ہو تو ون ون ہوتے ہیں آنٹو کے لئے کیا ہوتا ہے آنٹو کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ اے ہے یہ بی ہے بی کا ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں یہاں بی تو مرار ہے یہ بی ریل نمبر آرہ ہے اس کا ایک ایلیمنٹ لے لیا تم نے وائی اور اس کو کیا رکھ دیا ایف ایکس رکھ دیا fx کو کیا رکھیں گے x کی ہوگی اور x کی value نکال لیں گے کتنا آئے گا y کی power 1 by 3 پہلی بال تو یہاں پہ inverse ہم indicate کر سکتے inverse کیا ہوگا بتانا بیٹا x کی power 1 by 3 y کو میں نے کیا بتا رکھا x سے replace کر دو تو جب 1 by 3 نکالتے ہیں بیٹا کی سی بھی کی power تو ایک جو ہے ان میں کیا ہوتا ہے real root ہوتا ہے r ہوتا ہے جیسے cube root of unity سنے ہوں گے 1 omega اور omega square یہ تو complex ہوتے ہیں اور 1 کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ real ہے تو cube root ہمیسے real ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو اور square جو ہے وہ negative کا real نہیں ہوتا یہ دھیان رکھنا تو جو square root ہوتا ہے تو جو cube odd power بارے 1 1 بھی ہوتے ہیں اور on 2 بھی ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں چاہے دونوں positive ہوں اور negative بھی سامل ہوں real میں integers میں ضرور ہی نہیں ہے minus 2 کی power 1 by 3 یہ integer آو ہے نہ آو ہے لیکن real میں ایسا ہوتا ہے یہ بات سمجھ آگی چلیں آگی آگی 10 inverse x جو ہے principal values کی کیا ہوتی ہے سر minus 5 by 2 سے 5 by 2 ہاں 10 inverse اور sine inverse x کی minus 5 by 2 سے 5 by 2 ہوتی ہے اور کس inverse کی کیا ہوتی ہے بیٹا سر 0 to 5 0 to 5 اور اس کی کیا ہوتی ہے سیکنٹ انورس کی سیکنٹ اور کوسیکنٹ کی ایک سی ہوتی ہے آؤٹ آف دس انٹرول یہ ہو جائے گی دیکھو بیچ میں زیرو ہی در پائی بائی ٹو ہے ادھر مائنس پائی بائی ٹو ہے تو اس انٹرول کو چھوڑ دو تو پائی بائی ٹو سے کیا ہو گیا انفینیٹی پائی بائی ٹو پائی بائی ٹو سے آگے اور یونین ہم کس کی لے لیں گے مائنس انفینیٹی سے مائنس پائی بائی ٹو سمجھ رہے ہو اس بات کو ایسے کوسیکنٹ انورس کی کیا ہو جائے گی آؤٹ آف دس انٹرول یہ سیکنٹ کی مانٹی بتا گیا اس انٹرول کے آؤٹ آف ہوتی ہے زیرو سے پائی اس کی کیا ہو جائے کوسیکنٹ انورس کی پائی بائی ٹو سے انفینیٹی اور مائنس انفینیٹی سے مائنس پائی بائی ٹو اور ان کا یونین ہے ایسے یہاں کیا ہو جائے گا زیرو سے پائی ہے تو آؤٹ آف دس انٹرول کیا ہو جائے گا مائنس انفینیٹی سے زیرو یونین پائی سے انفینیٹی ٹین انورس کوٹ انورس ایک جیسے ہو جائے گا کوٹ انورس کی جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کوس کی ہوتی ہے بیٹا کوٹ انورس کیونکہ اس میں اوپر کوس آتا ہو ٹھیک ہے تو تمہارے چلے بس میں مائن تین ہی پوچھے جائے گا اب نیکسٹ دیکھو ایک سے پلس وائی ایکس مائنس وائی کیسے کرو گے اس کو ایک بار دونوں کو ایڈ کریں گے ایڈ کرو گے تو وائی سے وائی کینسل ہو جائے گا ٹو ایکس آ جائے گا ایدھر کیا ہو جائے گا پانچ اور تین آٹھ چھے اور دو آٹھ مائنس دو اور زیرو مائنس دو اور نو اور ایک دس ٹھیک ہے ایکس کیا ہو جائے گا اب دو سے باگ اور کر دیں گے چیار چیار مائنس ایک سمجھ رہے ہو جوڑ دو گے تو جوڑیا تھا ہم نے وائی کٹ گیا گھٹائیں گے تو وائی آگے کر لوگے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ڈیٹرمنٹ کی ویلیو کیسے نکالتے ہیں کر لوگ اس کو بھی دو گناہ میں ایک آہ سر اور مائنس میں بیس ٹو ایکس سکوئر مائنس کا چو بیس تو ٹو ایکس سکوئر یہ چو بیس ہی دھرا جائے گا چو بیس پلس اٹھارہ ایکس سکوئر کیا ہو جائے گا بیٹا بات تیس بٹے میں دو ایکس سکوئر سوڑا آگیا تو ایکس کیا آئے گا پلس مائنس فور پلس مائنس فور تو نن آف دیز آجے گا اس میں کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ڈیفرنسیشن ہے بیٹا سیکنٹ آف ٹین روٹ ایکس کیسے کروگے بتانا ایک بار سیکنٹ کا کیا ہوتا ہے ٹین روٹ ایکس کو ایکسزیشن کرکے سریکنٹ ایکس ٹین ایکس پہلے تو سیکنٹ ٹین روٹ ایکس اور ٹین آف ٹین روٹ ایکس پہلے تو ہم نے سیکنٹ کا کیا ہے تو انگل کو وہی رکھنا ہے اور ان ٹو میں اب کیا کریں گے آگے ٹین کا کیا ہوتا ہے سیکنڈ سکیئر روٹ ایکس سیکنڈ سکیئر ایکس ہوتا ہے تو سیکنڈ سکیئر روٹ ایکس کا کیا ہو جائے گا بنا پون ٹو روٹ ایکس یہ آنسر ہے کافی بڑا ہے اچھا میکسیمم ویلیو ایٹ ایکس ایز ایک ورڈ کس پہ آئے گی میکسیمم ویلیو کس پہ آتی ہیں بیٹا جہاں پہ فرسٹ دیریویٹیو زیرو تو پہلے اس کا فرسٹ دیریویٹیو نکالو لوکل میکسیمم و لوکل مینیمم کتنا ہے ایف ڈیس ایکس نکالو کتنا آئے گا 3 ایکس سکیئر مائنس 3 اس کو زیرو ایکویٹ کر دوں تو 3 ایکس سکیئر مائنس 3 is equal to 0 3 ایکس سکیئر is equal to 3 3 سے 3 کٹ گا ایکس سکیئر کتنا آگیا 1 ایکس کیا جائے گا بیٹا پلس مائنس 1 اب دو پوائنٹ آگے ایک تو 1 آگیا اور ایک مائنس 1 آگیا اب کیا پتا میکسیمم اس پہ ہو کس پہ ہو اس کے لیے کس کا یوز کریں گے ڈیبھل ڈیریویٹیو وقت ایکس کریں گے ایکس کا ڈیبھل ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا بتانا کی پر مہتے ہیں 6 x 6 x 6 x پھر اس 1 کو ڈیبھل ڈیبھل میں رکھیں گے ف ڈیبھل ڈیس 1 کتنا آیا 6 تو اس کا ملہب x is equal to 1 کیا کرتا ہے منیمائز کرتا ہے تو میکسیمائز کون سا کرے گا مائنس 1 تو اس کا آنسر option کیا ہو جائے گا سمجھ آ گیا یہ کل ایک تا پوز رہی تھی لوگ سائن ایکس کیا ہوگا اس کا دیفرینشیشن دیکھو fx is equal to کوٹ ایکس کوٹ ایکس کام پوزیٹیو ہے کیا پوچھا ہے اس نے ڈیکریجنگ پوچھا ہے نا بیٹا تو 0 سے پائی بائی 2 ہے فرسٹ کوارڈرنٹ فرسٹ میں کوٹ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو پائی بائی 2 سے پائی کونسا کوارڈرنٹ ہے بیٹا second میں کوٹ کیا ہوتا ہے negative اس میں کیا آئے گا ڈیکریجنگ آئے گا یہ ہمارا انسر ہوگا اور 0 سے پائی بائی 2 میں کیا ہوگا اس میں تو انکریجنگ تھا اس میں ڈیکریجنگ تھا overall کیا ہوگا neither انکریجنگ nor سمجھا کی بات یہ چلیں آگے find the value of 10 inverse 1 plus x کے تو dx کے ساتھ کیا ملٹیپلائیڈ ہے 10 inverse x بھی ہے بیٹا لیکن inverse والوں کو لگ بگٹی لوگ اور inverse جو بھی دکھائی دے اس کو t put کر دیا اور تمہارا question ہو جائے گا تو 10 inverse x کو t رکھیں گے 10 inverse x کو ہم نے کیا رکھ دیا t رکھ دیا تو 1 upon 1 plus x square dx کیا جائے گا dt تو یہ سارا کیا ہو جائے گا dt اور 10 inverse x کیا ہوگا t تو t dt تو t square by 2 تو 10 inverse x کا whole square اور by 2 plus یہ انسر آئے گا سمجھ آ گیا ہوگا inverse والے کو اور لوگ والے کو اے بیٹا سر پیڈیف ڈال دیا نا سر آپ اس کی گروپ ہاں میں ڈال دوں یہ جو ہے یہ سمجھ آ گیا نا کیسے آیا یہ اور یہ اسی کا پارٹ ہے بیٹا یہ دو دو جو ہے فورم تین تم نے یاد رکھنے integration میں پہلی پہلی fx اور ساتھ میں f ڈیس x اس کا امسر ہوتا ہے fx کی پار ایک ہے نا تو اس میں ایک جوڑ دو دو پڑھے میں دو تین ہوتا ہے fx کی پار n ہوتا then plus 1 وہی طریقہ ہے دوسرا اگر اوپر f ڈیس x نیچے fx ہو اس کا آنسر کیا ہوتا ہے چونکہ اس کو t رکھیں گے ڈی ٹی ہو جائے گا اس میں اس کو t رکھیں گے ڈی ٹی ہو جائے ٹھیک ہے ملو فنکشن پلس موس کا ڈیفرین شیئی سائن ڈیفرین 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 یہ تینوں بات سمجھ ماں گے بیٹا فنکشن کے ساتھ اوپر ملٹیپلائیڈ ہے تو اس کی پاور میں ایک دوڑ دینا اور ادھنے سے ڈیویٹ کر دینا نیچے ملٹیپلائیڈ ہے جیسے f ڈیفرین سمجھ آگے ہو بات چھلیں آگے اب آواز آری بیٹا میری کس دب تو نہیں گیا اس میں میری آواز آری بیٹا میری آواز آری میم بیٹا ایک تاواز آ رہی ہے اچھا یہ بلوٹوث ہون ہو گئے ایک منٹ اب بولو بیٹا اچھا یہ بلوٹوث ہون ہو گیا تو اب دیکھو بیٹا یہ ہے مائنس پائی بائی ٹو سے پائی بائی ٹو مائنس اے ٹو اے ہونا تو تم نے ای ون اوڈ کو ضرور چیک کر لینا ہے یہ فنکشن ہے ای ون اوڈ کیسے چیک ہوتا ہے اگر مائنس ایف ایکس ہو تو کیا ہوتا ہے یہ اوڈ اور اس کی ویلو جیرو ہوگی تو لگ بگ ای ون اوڈ پہ یہ ویلو جیرو ہی آتی ہے اب سائن کی کیوب ہے مائنس اس میں سے باہر آئے گا اس میں سے دائے گا نہیں تو کیسا فنکشن آئیے اوڈ ہے تو اس کی ویلو کیا آئے گی جیرو آنسر آئے گی یہ بات سمجھ ماری ہے ای ون اوڈ کیسے چیک کرتے ہیں باتا آسر آگے ای ون اوڈ چیک کرنا آتا ہو آنا ای ون اوڈ چیک کرنا آئے گا ایک کا آسر کوپنٹیز نے بتایا تھا سلام اوکی اوکی فائنڈ دہ ڈگری اور آڈر اف دہ ڈیفرینشیل ایکویشن اس کی ڈگری اور آڈر بتانا ہے تو آڈر تو یہ ہوتا ہے کہ وی کو میکسیمم کتنی بار دیفرینشیٹ کیا گیا ہے تو کتنی بار کیا گیا ہے یہاں پر دو دیگری تھری دیگری تھری کیوں ہوئی بیٹا جو آئی ایسٹ ڈیفرینشیل کوفیشنٹ ہوتا ہے اسی کی پاور کو ہم چیک کرتے ہیں اور وہ پاور کیا یہاں پر تین ہے اس کی آئی ایسٹ یہ تھا اسی کی پاور کو چیک کرنا ہے اب اس کو ہم نے سول کرنا ہے تو سولیشن کا ایک ہی میتھڑ ہے تمہارے سلیب اس نے بچا ہوا ہے سیپریشن کو سیپریشن آفی ویری ایسٹ ہوگے دی وائی کی طرف وائی وارے اور دی ایکس کی طرف ایکس وارے اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا تو کونسٹینٹ کو بھی ٹین انورسی لے لینا بیٹا یہ دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس ہے نا ٹین انورس وائی مائنس ٹین انورس ایکس ٹین انورس سی اس میں ٹین انورس وارہ فارمولا لگا دو وائی مائنس ایکس اپون ون پلس ایکس وائی اب یہ اسے کاٹ دینا تو وائی مائنس ایکس اپون ون پلس ایکس وائی اس ایکور ٹو سی یہ انسر ہو جائے گی وہ سن ہے ہی نہیں لوگ آ جائیں سارے تو لوگ لے لینا اب دیکھو اے بے کنٹینز فور وائیڈ سکس بلیک ٹو بالس اٹران اٹرینڈم فائینڈ ویڈ ریپلیسمنٹ فائینڈ دا پولٹی دے بوہت ہر بلیک وائیڈ کتنی ہے بیٹا اچھا اور بلیک کتنی ہے اچھے تو یہ ایک کے بعد ایک بول نکالنا ہوں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے جیسے یہ کہتا ہے دو بال نکالی ہیں دونوں کے آنے ہوں بلیک تو ہم نے کس کی پروبیلٹی چی یہ بی ون بی ٹو بی ون prevent کیا ہے 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 بی 총 کیا ہے بیٹا جے وہ بی جالیا ہے جیسی ہے ی competing بی صلی پر ملومت کیا ہے اور اس کینی ہے تو بی ون بی ٹو جب کچھ بھی ملٹیپلائیڈ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو ان کو ملٹیپلائی کرتے چلتے ہیں پی آف بی ون پی آف بی ٹو اب بلیک کی کتنی ہوگی بتانا ایک بار سر سکس بائی ٹین اور وید ریپلیسمنٹ ہے یا وید آوٹ ریپلیسمنٹ ہے وید ریپلیسمنٹ تو پھر اگلی بار بھی کیا ہو جائے گی سکس بائی ٹین اگر وید آوٹ ریپلیسمنٹ ہوتی تو اگلی بار کیا ہو جاتی ہے پیٹا فائی بائی نائن ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتا اگر ایک بائیٹ اور ایک بلیک ہو تو کو کس کی پروبیلٹی نکالتے ہیں ہم بی ون ڈبلو ٹو اور ڈبلو ون بی ٹو اس کا مطلب کیا ہے بیٹا جب ایک وائیڈر ایک بلیک ہو ہو سکتا ہے پہلے باری بلیک اور دوسرے باری وائٹ ہو یا پہلے باری وائٹ ہو دوسرے باری بلیک ہو تو جب اور آ جاتا ہے وہاں پہ ایڈیشن ہو جاتا ہے یہ اس کی پروبیلٹی ہوتی پی او بی ون یا نہیں ہے نا تو ملٹیپلائیڈ ہوگا پی او بلو ٹو